نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک چیز جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت کوئی سکھائی جاتی قرآن مجید کی صورت سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی آپ نماز میں صورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں اور صورت فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت نہیں ساتھ لگائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نماز نہیں تو دین ہی نہیں نماز دین کا ستون ہے نماز دین کی پچھان ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہی نہیں اس کے آگے جھکتا ہی نہیں وہ بلائے تو آتا ہی نہیں یہ پانچ وقت بلاوہ آتا ہے آو اللہ کی طرف ہیالسلہ ہیالالفلہ کتنی مسجدیں پکار رہی ہوتی ہیں آو نماز کی طرف آو کامیابی کی طرف لیکن کچھ لوگ پروائی نہیں کرتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے اور ہر دفعہ ان کی غیر حاضری لگ جاتی اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کے ہاں وہ غیر حاضری ریجسٹر پیش کیا جائے گا کہ یہ بلانے پر بھی نہیں آئے تھا آپ دیکھئے کہ اگر ہمیں کوئی بلائے ایک دفعہ بلائے دو دفعہ بلائے تین دفعہ بلائے اور ہم جائیں نا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے پھر اگر ہم اس کو بلائیں گے تو وہ آئے گا اللہ مہربان ہے وہ پھر بھی ہماری دعا سن لیتا ہے لیکن اگر وہ نہ سنے تو اس کا حق ہے نہ سنے بے شک کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ہمیں بلائے تھا کہ میری عبادت کے لیے آؤ حالانکہ اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہمارے فائدے کے لیے ہم کو بلائے تھا تو ہم حاضر نہیں ہوئے اب اگر ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہ سنے تو وہ ظالم نہیں ظلم ہم نے خود اپنی جان پر کیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کو پکاریں بات صرف اتنی ہے کہ ہم عام طور پر صرف غم کی حالت میں دکھ کی حالت میں مشکل میں فکر مندی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جو چار نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں کوئی شادی ہو کوئی پنکشن ہو پارٹی ہو پکنک ہو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں خوشی کے موقعوں پر عموماً لوگ ایسی مستی میں آتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ تو نہ خوشی میں معاف ہے نہ غمی میں معاف ہے تکلیف میں پھر اللہ کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر ہی لیتے ہیں تو بہرحال بات ہو رہی تھی استخارے کی بہت سے لوگ استخارے کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ استخارہ ہے کیا چیز صرف سنی سنائی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا اللہ سے خیر کی دعا کرنا کہ یا اللہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہو بھلائی ہو اس کا انجام اچھا ہو تو کوئی بھی جو اہم کام زندگی میں ہوتا ہے مثلاً کاروبار ہے شادی ہے سفر ہے اور اسی طرح کہ اہم فیصلے ہوتے ہیں کوئی جاداد کی خریداری ہے تو اس سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھی جاتی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھی جاتی جیسے دعا مانگتے ہیں ہم تو یہ دعا استخارے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیسے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے اتنی اہم چیز ہے اتنی اہم دعا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جن میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا رشتہ دیں یا نہ دیں یہ بزنس شروع کریں کہ نہ کریں یہ گھر خریدیں کہ نہ یہ بیچیں کہ نہ دل میں ایک تردد اور ملال اور ایک خلل سا رہتا ہے تو اس کا حل کیا اس سے چھٹکارہ کیسے پائیں کس سے بروسہ کریں کس سے مشورہ کریں کون ہم کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں اللہ ہی اصل خیر خواہ ہے وہی اصل محبت کرنے والا اور وہی جاننے والا بھی ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے اس لیے اکل مند وہی ہے جو اس وقت خیر کی دعا مانگ کر یعنی استخارہ کر کے حتمی فیصلہ کر لے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا یعنی اللہ سے بھی مشورہ کرو اللہ سے بھی دعا کرو بندوں سے بھی مشورہ کرو ڈسکس کرو اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی یعنی سبر سے کام لیا بس فورا فورا نے دعا کی جرہ سا انتظار کیا اور پھر فیصلہ کیا غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا پرشیمان نہیں ہوگا کہ اس نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا کیونکہ اس نے مام لے کے سارے پہلوں کو دیکھ لیا تھا اسلام سے پہلے کا جو دور تھا دور جاہلیت اس میں لوگ مختلف طریقے تو کہتے یہ کام ٹھیک اگر الٹے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے اسی طرح نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے قرآن دازی کرتے کیافہ شناسی کرتے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے لیکن اسلام نے ان سارے خود ساختہ طریقوں کی بجائے بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی صورت کی تعلیم دیتے تھے آپ فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے اور پھر استخارہ کی دعا استخارے کی دعا کا مطلب کیا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں یعنی تجھے پتا ہے تو مجھے بھلائی سے نواز تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں تو طاقت والا ہے مجھے بھی طاقت دے کہ میں صحیح فیصلہ کروں اور کچھ کر سکوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں تو علم رکھتا ہے میں کچھ نہیں جانتا تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے یعنی غیب اور راز تیرے علم میں ہیں اے اللہ اگر یہ کام یعنی جس کے لئے میں استخارہ کر رہا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے دین معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو تو اسے میرے مقدر کر دے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لئے آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت پیدا کر دے کام میرے دین معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے یعنی پھر میں یہ کام نہ کروں اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے پھر مجھے اس پر رازی کر دے یعنی اگر خیر ادھر ہے تو یہ ہو جائے یہاں خیر نہیں تو جہاں خیر ہے مجھے ادھر موٹ دے میرے دل اس طرف کر دے مجھے وہ راہ دکھا دے تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے بندے کی تو یا تو جو اس کام میں وہ استغارہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے تو وہی ہو جاتا ہے اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو یا پھر یہ ہے کہ انسان دل اس سے اٹھ جاتا ہے یا کوئی سبب بن جاتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا تو اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ تُو بڑا علم والا ہے قدرت کا اقرار ہے کہ تیری طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے پھر اپنی کم علمی اور آجزی کا اظہارہ کہ اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تُو جانتا میں نہیں جانتا قدرت تیری ہے میری نہیں ہے تو دعا کی قبولیت میں یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت اپنی آجزی اور بندگی اور بے بسی کا اظہار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے انسان کہ اللہ تو اپنے خاص فضل کی وجہ سے مجھے صحیح فیصلے کی توفیق اتا کر خاص طور پر جس چیز میں استخارہ کیا جاتا ہے وہ شادی کا معاملہ ہے جس میں استخارے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا ابو عیوب انساری کون تھے کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزبان تھے مدینہ میں ان کے گھر کے آگے اونٹنی رکی تھی اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو یعنی اگر کہیں سے پروپوزل آیا ہے تو ہر ایک کے بتانا نہ شروع کر دو اس کو چھپاؤ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا کیونکہ بعض اوقات کوئی اچھا رشتہ آتا ہے ابھی نظر بھی لگ جاتی یا یہ ہے کہ اور جو حاسد ہوتے ہیں وہ باتیں کر کے دردر خرابی کر دیتے ہیں رشتہ ہونے نہیں پاتا تو کہا کہ جو اگر کوئی پیغام دے تو اس کو ظاہر نہ کرو یا کسی انسان سے پہلے نہ بات کرو بلکہ کیا کرو وضو کرو اور اچھے طریقے سے وضو کرو ٹھیک تھاک پورے شعور سے اور ویسے بھی وضو اچھا کرنا چاہیے کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پاؤں دھو رہے ہیں اور ایڈیاں خوشک ہیں تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا ان ایڈیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ان ایڈیوں کے لئے آگ ہے یہ کیسا وضو ہے کہ جس میں بس ایسے پاؤں آگے کیا دھویا اور پیچھے سیڈیاں خوشک نہ ملا نہ دھویا نہ دیکھا نہ گیلا کیا تو ہر نماز میں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے لیکن استخارے میں اور ذرا دھیان سے توجہ سے تاکہ دعا میں دل لگے اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے یعنی دو رکعت پڑھو یا چار پڑھو جتنی پڑھنے یا پڑھ لو کوئی دو ہی کی شرط نہیں ہے پھر اپنے رب کی تعریف کرو حمد و سنا کرو اس کی بزرگی بیان کرو پھر کہو اے اللہ بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے پس اگر تیرے نزدیک اس رشتے میں جس کا نام خلاں ہے یعنی نام لیا جائے اس بندے کا یا بندی کا میرے دین میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے یعنی پھر میرا رشتہ وہاں کروا دے یا فرمایا میرا مقدر بنا دے یعنی جو بندہ میرے حق میں اچھا میرے مقدر میں اس کو کر دے کتنی اچھی دعا ہے ہر دفعہ نفل پڑے انسان اور ہر دفعہ ایسی دعا جو رشتہ آیا اگر وہ نہ بھی ہوتا انسان کو ملال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کوئی اور بہتر مقدر میں رکھا ہوگا کیونکہ ہم اچھے کی دعا مانگ رہے ہیں اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اپنے وقت پر آ کر وہ چیز ہو جاتی ہے ہم جلدی بچاتے ہیں کہ جلدی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پیچھے بہت سی عورتیں پڑھ گئی تھی تو بڑے پریشان ہو گئے انہوں نے دیکھا کہیں کوئی ٹکانہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا ایمان بچاؤں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب السجن و احبو علیہ ممہ یدوننی علیہ اللہ میرے نزدیک میرے لیے تو جیلی اچھی اس چیز سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور لوگوں کے دل میں بھی یہی آیا کہ اس بندے سے جان چڑھا اس کو جیل میں کر دو بغیر کسی قصور کے کوئی سال جیل میں رہے حتیٰ کہ وہ خاص وقت آ گیا جس میں نکل کر پھر ان کا واقعی رول ادا کرنا تھا ان کو جس کے لئے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اب آپ دیکھئے کہ اگر وہ چھ مہینے بعد باہر آ جاتے یہ سال بعد باہر آتے کیا کرتے پھر انہی لوگوں میں پھر پس جاتے تو کئی سال وہ رہے نور سے کم کے لئے بدع کا لفظ آتا ہے کئی سال تک وہ جیل میں رہے اور وہاں رہ کر ان کو غور و فکر کا موقع ملا ہوگا عبادت کا ذکر کا اپنی پہچان کرنے کا کچھ اور اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہوگا بہرحال اپنے ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے باہر نکالا اور اس کے بھی ایک عبضہ بردست انتظام کیا خود سبب پیدا کیا خود دروازے کھلوا دیے جیل کے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے مثلا لڑکی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے یا لڑکے کی شادی میں دیر ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت ہوگی کوئی وجہ ہوگی کیا پتہ آپ جلدی کریں اور دوسرے دن بچی گھر آئی بیٹھی ہے یا کوئر ایسی پریشانی لگ جائے تو اس لیے جلدی نہ مچائیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انتظر سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب کی عددت پوری ہوئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ مکاہ ہوا تھا نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ شادی کریں یہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا اے زینب خوش ہو جاؤ مبارک ہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہارا ذکر کرتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا تھا ان کے اخلاق کتنا بلند تھا یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے طلاق دی تھی حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے ذریعے میسج بھیج رہے ہیں آج تو اگر کسی کو پتا چلے تو وہ وہی ختم کروا دے اور دس الزام لگا دے بہرحال زینب خوش ہو جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں یعنی نکاح کے لئے تو زینب بولی میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گی ہم سارے جہان میں عام کر دیتے ہیں پھر خیال آتا ہوں اچھا بات پکی کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر لیتے ہیں یا کئی لوگ تو پکی کرنے کے بعد استخارہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ زبان ہے یہ کیا ہے ایک دفعہ ہاں پھر نہ پھر ہاں کھیل بنا لیے ہم نے شادی کو بھی تو بہرحال یہ کہہ کر وہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی فوراں استخارہ میں کھڑی ہو گئی حالانکہ پیغام کس کا آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی تھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں لو ہے آبویس ہے اتنا اچھا لڑکا ہے اب اس کا کیا استخارہ کرنا یہ اتنی نیک لڑکی ہے کیا استخارہ کرنا نہیں پھر بھی کرو حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پر استخارہ کر رہی ہیں اور جواب کیا آیا اور قرآن نازل ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے تشریف لیا کیونکہ اللہ نے نکاح آسمان پہ کرا دیا تھا اور آپ تشریف لیا ہے یہی استخارہ کا جواب ہوتا ہے کہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے بات پکی ہو جاتی یا ختم ہو جاتی تو بہرحال یہ استخارہ کا ایک بہت ہی اہم پیلو ہے تو شادی کاروبار بغیرہ میں تو عام طور پر ہم استخارہ کرتے ہیں لیکن زندگی کے بعض اوقات جو اور روز برہ کے معاملات ہوتے اس میں ہم نہیں کرتے پھر پریشان رہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ڈیسین کیا کہ نہیں کیا اس میں بھی کر لینا چاہیے مثلا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا یعنی آپ فوت ہو گئے اور آپ کو کفن وغیرہ پینا دیا گیا تو یہ تھا کہ آپ کی قبر کس طرح کی ہو بغلی ہو یا شق ہو سیدھی ہو اب کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی تعلیم مل نہیں رہی تھی کہ زیادہ بہتر کیا ہے تو انہوں نے اس پر استخارہ کیا کہ ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے بعضوں کے تیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے دو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ رشتہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے یہاں جانا بہتر ہے یا یہاں جانا بہتر ہے تو اسی طرح انہوں نے بیس پر استخارہ کیا اور کیا ہوا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ میں